نمشکار دوستوں میرا نام وکاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اگزام نیتی کا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں بات کریں گے دن بھر کے موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیر کے بارے میں تو دھیان سے دیکھئے گا اس پورے ویڈیو کو اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ جو بھی اگزام کی پرپیریشن کر رہے ہیں جس میں کرنٹ افیرز پوچھی جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کرنٹ افیرز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو فالو کر سکتے ہیں روز سام کو قریب ساڑھے نو بجے رات میں ہم لوگ دن بھر کے کرنٹ افیرز ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے آنے والے سب ایجاموں کے لیے ہماری یہ ڈیلی کرنٹ افیرز سیریز کافی زیادہ وینیفیشیل ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کرنٹ افیرز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے سو پہلے کوشن کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا کوشن ہے کہ انتراشتی یوہ دیوز کم منا جاتا ہے یعنی کہ انٹرنیشنل یوہ دی کم مناتے ہیں ہم لوگ ہر سال یہ ہمیں آسے بتانا ہے اس کا صحیح آنسروپشن بی والا ہے یعنی کہ بارہ اگست کو ہر سال بارہ اگست کو انتراشتی یوہ دیوز منایا جاتا ہے یہاں دن یوہاں کو ساماجک کاریوں اور ان کے ویبین پریاسوں کے لیے پروساہیت کرنے ہیتو منایا جاتا ہے یہاں پر سے جب بھی ہمارے اگزام میں یہ کوشن بن کے آئے گا تو یہاں پر سے دو پوائنٹ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہوں گے پہلا تو یہ کہ جو انتراشتی یوہ دیوز ہے یہ منایا کب جاتا ہے اور دوسرا جو پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے اگزام کے لئے جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انتراشتی یوہ دیوز 2020 کے لئے تھیم کیا رکھی گئی تھی تو یہاں پر سے تھیم آپ کو جرور پتا ہونے چاہیے تھیم ہے اس کی 2020 کے لئے یوہ دیوز انگیزمنٹ فور گلوبل ایکشن تو یہ جو ابھی آپ کا بلیک میٹرز ابھیان چلا تھا خاص کر کے امریکہ میں جہاں پر جو رنگ بھید کے خلاب لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اور جو کالے لوگ ہیں وہاں پر امریکہ میں جو ہے ان کے مطلب مہتو کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان کا جو سمان ہے وہ بھی مہتو رکھتا ہے اتنا ہی جتنا یہاں پر گورے لوگوں کا مطلب رہتا ہے ٹھیک ہے تو یواؤں کو اس بار جس طریقے سے مطلب یواؤں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اس پورے کے پورے کیمپین میں جس میں کی آپ بلیک لوگوں کے لئے آواز اٹھانے میں چاہیے وہ آواز اٹھانے میں یوٹ جو ہے کسی بھی کٹیگری کے رہے ہو چاہیے وہ بلیک رہے ہو چاہیے وہ وائٹ رہے ہو ان سب نے آواز اٹھائی تھی مل کے تو اسی لئے جو ہے اس سال کے لئے اس کی جو theme رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے youth engagement for global action کافی important ہے اور exam میں پوچھا جا سکتا ہے دوسرا اگر آپ کو دھیان ہوگا تو ہم لوگ جو ہمارا جو راشتی یواؤں دیواز ہوتا ہے وہ ہم لوگ الگ سے مناتے ہیں 12 جنوری کو تو یہاں پس یہ دو چیزیں آپ کو ضرور دھیان ہونی چاہیے دونوں same date پر بنایا جاتی ہے لیکن الگ الگ منت میں جو international youth day ہوتا ہے وہ 12 اگست کو مناتے ہیں جبکہ جو national youth day ہوتا ہے وہ 12 جنوری کو منایا جاتا ہے تو یہاں پر سے یہ point بھی آپ ضرور یاد رکھیے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس مہنے کی اگر بات کریں جو ہم نے پرمک دیواز منائے ہیں تو 6 اگست کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیروشیما دیواز ہم نے منائے تھا ہیروشیما دیواز کیوں منائے جاتا ہے کیونکہ اسی دن 1945 میں امریکہ نے جاپان کے جو ہیروشیما شہر ہے وہاں پر little boy نام کا جو پرمانو بم ہے وہ فینکا تھا ٹھیک ہے 9 اگست کی بات کرتے ہیں تو 9 اگست کو ہم نے بھارت چھوڑو آندولن دیواز منائے اور اسی طریقے سے ناغہ ساکی دیواز بھی جو ہے 9 اگست کو ہی منائے جاتا ہے 1942 میں اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں بھارت چھوڑو آندولن کی تو 1942 میں گاندھی زی نے 9 اگست کے دن ہی انگریجو بھارت چھوڑو آندولن کی شروعات کی تھی اسی طریقے سے ناغہ ساکی دیواز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی 1945 کے دوران جو ہے تین دن بعد ہیروشیما پر پرمانو بم پھیکنے کے تین دن بعد جو ہے ناغہ ساکی شہر پر بھی جاپان کے پرمانو بم پھیکا گیا تھا امریکہ کے طرف سے اور اس پرمانو بم کا نام تھا فیٹ مین ٹھیک ہے اور اس سے بھی جاپان میں کافی زیادہ تبہائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی دوتیوشوید کا بھی انت ہو گیا تھا ٹھیک ہے دس اگست کو ہم نے منایا بشو جیو اندھن دیواز اس دن کیا ہوا تھا اسی دن 1893 میں ڈیجل انجن کے ابشکارک سر ایڈالف ڈیجل نے پہلی بار میکینیکل انجن کو مونفلی کے تیز سے چلایا تھا اور اسی لئے جو ہے بشو جیو اندھن دیواز ہم لوگ مناتے ہیں دس اگست کو یہاں پر سے دوستو یہ کافی امپورٹنٹ یہاں پر ڈیج ہیں جو ہم نے اگست دوزار بیس میں بھی منا رکھیں اور آگے بھی جو ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں گا لیکن فلحال میں آپ کو یہ سبھی پوائنٹ یاد رکھنے ہوں گے یہاں صاحب کے تین چار کوئیشن اگزام کے لئے آرام سے بن سکتے ہیں یہ بن زیادہ جو ہیروسیما دیواز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیروسیما پر جو پرمانو بم فیکا گیا تھا اس کا نام کیا تھا ہیروسیما پر پرمانو بم فیکا کب گیا تھا اس کے علاوہ ناغہ ساکھی پر جو پرمانو بم فیکا گیا تھا اس کا نام کیا تھا اور کب فیکا گیا تھا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہیروسیما دیواز کب منا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بھارا چھوڑو آندولن دیواز کب منیا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ سے پوچھا جائے سکتا ہے کہ ڈیجل انجن کا عوشکار کس نے کیا تھا تو یہاں پر سے یہ والا آنسر ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کہیں کوئشن بن کے آتے ہیں اور جو کوئشن میں نے یہاں پر بنا رکھا ہے اس سے تو کوئشن جرور پوچھا جائے گا ایک کوئشن یہ ہو جائے گا دوسرا کوئشن یہ ہو جائے گا یعنی کہ ایک میں انتراشتی یوہ دیواز کب منائی جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں ایک کوئشن سے آپ کے کتنے کوئشن نکل سکتے ہیں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیلی کر انٹر فیر پڑھنا شروع کریے نہ صرف کر انٹر فیر کے لئے بلکہ آپ کے اور بھی کئی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اس طریقے سے question number second ہے کہ اگست 2020 میں نمیلکیت میں سے کس کے دوارہ connecting communicating changing یہ ایک پستک ہے اور اس کا جو electronic سنسکرنڈ ہے اس کا ویموچن کس کے دوارہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا electronic سنسکرنڈ یہ جو ایک بک ہے اس کے electronic سنسکرنڈ کا جو ویموچن ہے وہ ہمارے کیندریے منتری پرکاش جاویڈ کر کے دوارہ کیا گیا ہے سو بی والا یہاں پسے بلکل صحیح ہے کون ہے پرکاش جاویڈ کر پرکاش جاویڈ کر کیندریے سوچنا اور پرسارن منتری ہیں تو انہوں نے electronic سنسکرنڈ کا ویموچن کیا ہے یعنی کہ آپ اس کو جو e-book ہے مطلب آپ موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے e-book کا launch کیا ہے اس book کا نام ہے connecting, communicating, changing یہ book کس چیز کے اوپر لکھی گئی ہے تو جو ہمارے اوپر آشتبتی ہیں سری ایم ونگیا نائیڈو ان کے کاریکال کے تین سال پورے ہو چکے ہیں تو ان کے کاریکال کے تین سال کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے جو بھاشن انہوں نے پچھلے تین سالوں میں دیئے ہیں وہ اس میں لکھا گیا ہے تو آپ یہاں پر سے دیکھ پائیں گے تو یہ ہیں ہمارے کیندری سوچنا اور پرساران منتری پرکاش جاویڈ کر جو کہ اپنے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ لیے ہوئے ہیں اور یہ اس book کا ویموچن کر رہے ہیں دوسری طرح کا اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو رکشا منتری جی بھی دکھ رہے ہیں یہاں رازناس سنگھ جی تو انہوں نے بھی اس book کا ویموچن کیا لیکن انہوں نے جو print copy تھی یعنی جو پستک کے طور پر جو coffee table book تھی اس کا مطلب انہوں نے ویموچن کیا تو دو لوگوں نے ایک ebook کا ویموچن کیا ہے ایک نے electronic sanskrit کا ویموچن کیا ہے پرکاش جاویڈ کر جی نے اور دوسرے نے جو print book تھی اس کا ویموچن کیا ہے اور ان کا نام ہے رازناس سنگھ جی تو یہاں پر دونوں چیزیں ہو جائیں گے تو آپ یہ دھیان رکھے گا آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے کس book کا ویموچن مطلب ebook کا پوچھا جا رہا ہے یا print book کا پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر دونوں الگ الگ لوگوں نے جو ہے ان دونوں book کا ویموچن کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question no.3 ہے کہ اگست 2020 میں اٹلی کے کلب یوینٹس نے 2019-2020 کے لیے کسے most valuable player of the year چنا ہے اس کا صحیح answer ہے اوشن یہ والا یعنی کی کریشٹیانو رونالڈو کو ابھی recently اٹلی کے فوٹبال کلب یوینٹس نے جو پترگال کے فوٹبالر ہیں سٹرائکر ہیں کریشٹیانو رونالڈو ان کو most valuable player of the year چنا ہے آپ یہاں پر سے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے پترگال کے فوٹبالر کریشٹیانو رونالڈو پہت فیمس فوٹبالر ہیں دنیا کے ٹاپ فوٹبالروں میں ان کا نام آتا ہے ٹھیک ہے اس سیجن میں جو یہ رونالڈو ہیں انہوں نے ٹوٹل 37 گول کیے ہیں اپنی ٹیم کے لیے جو کی ایک سیجن میں سروادی گول کرنے کا جو ہے انہوں نے ریکارڈ بھی اس بار توڑا ہے انہوں نے فیریس بوریل کا ریکارڈ توڑا تھا 80 سال پرانا ریکارڈ تھا سب جدہ جیدہ گول کرنے کا ٹھیک ہے تو فیریس بوریل نے 80 سال پہلے ایک ریکارڈ بنایا تھا 31 گول کر کے ٹھیک ہے 1933-1934 میں سیری اے اور ڈیفرنٹ میتروپو کپ میں انہوں نے ریکارڈ بنایا تھا کس نے فیریس بوریل نے ٹھیک ہے 80 سال پہلے ریکارڈ بنایا تھا 31 گول کرنے کا ٹھیک ہے تو اس ریکارڈ کو 31 گول کرنے کے ریکارڈ کو ملکہ ایک ہی سیجن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایک ہی سیجن میں 31 گول کرنے کا مطلب ریکارڈ ٹھیک ہے تو اس 31 گول کا جو ریکارڈ ہے وہ رونالڈو نے اس بار توڑا تھا 80 سال بار ریکارڈ توڑا تھا ٹھیک ہے تو ان کو most valuable player چنا گیا ہے آپ دھیان دیکھیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو directly یہ question ایسی بن کے آ جائے گا اس کے علاوہ وزڈن جو پتری کا ہے اس نے بھی رویند جڈے جا کو بھارت کا most valuable player چنا تھا یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو آپ یہ بھی دھیان رکھ سکتے ہیں اگر آپ سے ان کیس پوچھ لیا جاتا ہے کہ وزڈن نے نمیلکھت میں سے کس کرکیٹر کو بھارت کا most valuable player چنا ہے تو آپ رویند جڈے جا کا نام دھیان رکھیں گے question number چوتھا ہے کہ نمیلکھت میں سے کسے سارب جنک شیطر کی پرمک steel company steel authority of india کا اگلے ادھاکش چنا گیا ہے سو ابھی recently steel authority of india کے اگلے ادھاکش کے طور پر سوما منڈل جی کو چنا گیا ہے دیان رکھے گا یہ question بہت important ہے کیونکہ سوما منڈل جی پہلی محلہ ہوں گی جو کہ steel authority of india یعنی سیل کے ادھاکش ہوں گی ٹھیک ہے آپ یہاں پر سے دیکھ پا رہے ہوں گی یہ ہے سوما منڈل جی اس سے پہلے یہ نالکو میں director commercial کے پت پہ تینات تھی اور اب یہ یہاں پر ان کا نام ہے انیل کمار جو کہ اسی سال دسمبر میں retire ہو جائیں گے تو جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے انیل کمار جو جی تو ان کی جگہ پر سیل کی جو ادھاکش ہوں گی وہ ہوں گی سوما منڈل جی اور یہ پہلی محلہ ہوں گی سیل کی ادھاکش important question ہے نا نئی ڈلی میں دنیا کی top most جو سٹیل کمپنیا ہیں اس میں سیل آتی ہے 24 وے نمبر پہ ہے دنیا کی اگر top سٹیل کمپنی وں میں بھارات کا اگلا اچھا یک تو یہ سیز آپ دھیان رکھئے گا منیش پرباد کو اچھ بیکستان کا اور رام کرن ورمہ کو کانگو کا اگلا رازدود بنایا گیا ہے تو یہ آپ سے دھیان رکھنا ہوگا اگر آپ سے کینیا کے اچھا یک تو بریندر پول ہوں گے اسی طرح دکھ سکتے ہیں کوششن نمبر چھٹا ہے کہ اگست 2020 میں فورس دورہ جاری سربادی کمائی کرنے والے ٹاپ ٹین ابھی نیتاؤں کی سوچی میں بھارتی سامل اکماتر بھارتی ابھی نیتہ کون ہے اکشہ کمار بھارت سے اکماتر جو ابھی نیتہ ہیں ٹاپ ٹین جو کمائی کرنے والے ابھی نیتاؤں کی سوچی ہے فورس دورہ جاری اس میں اکماتر جو ابھی نیتہ ہیں وہ ہیں اکشہ کمار ٹھیک ہے اکشہ کمار نے تین سو باسٹ کرو روپے کے کمائی کی سال یاد رکھے کہ چھٹے نمبر کے یہ ابھی نیتہ ہیں جنہوں مطلب کمائی کی ہے دنیا میں اور بھارت کے ایک ماتر ابھی نیتہ ہیں جو ٹاپ ٹین ابھی نیتہ کی سوچی میں شامل ہیں ٹھیک ہے فورس دورہ میکجین کی طرف سے یہ لسٹ جاری ہوتی ہے اس میں دنیا کے سب جاری کمائی کرنے والے جو بھینیتہ ہیں ان کی سوچی جاری کی گئی ہے 654 کروڑ روپے کے ساتھ دوین جونسون پہلے اسطان پہ ٹھیک ہے 654 کروڑ روپے کمائی انہوں نے اس بار کی ہے اس طریقے سے ریان رینار دوسرے اسطان پہ ہیں 534 کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو سکتے ہیں ایک تو یہ پوچھا سکتا آپ سے فورس کی طرف سے سرباد کمائی کرنے والے top 10 ابھی نیتہ کی سوچی ہے اس میں سوچی میں شامل ہونے والے ایک ماتر بھارتی ابھی نیتہ کون ہے تو اکشا کمار کا نام آپ دھیان رکھیں گے اور دوسرا کوشن یہ بن سکتا ہے جو فورس نے سرباد کمائی کرنے والے top 10 ابھی نیتہ کی سوچی جاری کی ہے اس میں سے پہلے اس پہ نیتہ 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 سکتے ہیں اس کے بعد کوشن نیتہ دورہ بھارت پہلا پاکیٹ انڈرویڈ پی او ایس ڈیوائیس لانچ کیا گیا ہے تو دیکھ پا رہے ہوں گے جب آپ آن لائن پی منٹ کرتے ہیں کار کے ماد دیم سے پی ٹی اپنا ہی جو ہے ایک پی ایس ڈیوائیس لانچ کر دیا ہے چار سو نیتہ لوگوں نے چھوٹا سا portable آپ کہیں پر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں اس میں sim لگا کے آرام سے جو payment ہے وہ لے پائیں گے ٹھیک ہے سی سی جو بھول تو آپ کو دھیان ہونا چاہیے ایک چلی میں کیا ہے جو پی کے متوسامی ہیں یہ تمیل گایک ہیں تو اس لئے آپ میں سے جو ہندی بھارشی لوگ ہیں بولو تمیل گانے تو ویسے بھی نہیں سننیں گے لیکن تمیل بہت famous singer تھی بولی 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 سنگر ہندی بھارشی بھارشی سنگر ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کا سائن بورد مہیلاؤں کے ہو چکے ہیں مہیلاؤں کا آئیکن ہے سائن بورد پہ تو یہ ممبئی میں یہ لینگ سمانتا کو بڑھا دینے کیا گیا ہے پہلی بار مہیلاؤں کو بھارت میں سائن بورد کے اوپر دکھایا گیا ہو ٹھیک ہے اس کے 2020 میں کس کے دوارہ رامن نام روکیٹ انجن کا سپل پر اکشن کیا گیا ہے انہیں سکائی روٹ ایرو سپیس نے روکیٹ انجن کا سپل پر اکشن کیا ہے اس کے ساتھ ہی سکائی روٹ ایرو سپیس ایک روکیٹ انجن بنانے بھارت کا پہلا نیزی فرم بن دھیان ہونا چاہیے جو یہ انجن ہے آپ یہ 3D پر روکیٹ انجن ہے اور اس کا نام ہے وہ ہمارے بھارت کے فورت نوبل پروزکار ویجیتا سی بی رامن جی کے نام پہ رکھا گیا ہے ٹھیک لکھت میں سے کون بھارتی مول کی مہیلہ امریکہ میں اپراشپتی پت کی امیدوار بنی ہے اس کا صحیح answer option نہیں والا ہے یعنی کملا حیریس ابھی recently بھارتی مول کی مہیلہ کملا حیریس کو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے امریکہ میں اپراشپتی پت کا امیدوار بنایا گیا ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ کے اپراشپتی پت کے لئے کسی بھارتی امریکی مہیلہ کو ڈیموکرائٹک پارٹی کی اور سے ٹکٹ ملا ہو ڈیموکرائٹک پارٹی جو ہے امریکہ کی سب سے بڑی راجنیتک پارٹی ہے اور اس نے اس پتہ افریقی امریکہ مول کے تھے اور جب کی ماں بھارتی تھی ان کی ماں سیاملہ گوپالن چننے کی رہنے والی تھی تو یہ بہت پہلے ہی جا چکے تھے اور ان کا جنو امریکہ میں ہوا ہے اس کے بعد 12 ہے تو 12 12 اگست کو منائی جاتا ہے دنیا بھر میں پائے جانے والے ایشیائی ہاتھیوں میں سے ساٹھ پرتیشت ہاتھی سے بھارت میں پائے جاتے ہیں بھارت میں بہت بڑی تعداد میں ہاتھی رہتے ہیں بھارت کا ایک راج ہے کیرل راج کیرل سب سے جیدہ بدنام ہے ہاتھیوں کے موت کے یہاں پر ہر تین دن میں ایک ہاتھی مارا جاتا ہے ہاتھی موت کے ماملے میں بھارت بدنام ہے ہر تین دن میں ایک ہاتھی مارا جاتا ہے سنیتری پیڑ مائلاؤں کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے ایک سال تک فری میں ہر مینے سنیتری پیڑ دیے جائیں گے دوسرا جو سکیم مکی منتری دور اپہار یوجنہ اس یوجنہ کے تیت جو چھوٹے بچے ہیں یا جو گرو بات مائل آئیں ان کو جو milk powder ہے وہ دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں آپ کے پرشنی کی آج کلاس لمبی ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم نے بہت سے important fact جو ہے پورے ویڈیو میں پڑھیں تو آپ سب fact اچھے سے یاد رکھیں گے آج کے لئے آپ کا question ہے کہ بشیش code to win یہ پستک ہے جو کی launch ہو لانج